سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب، الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلی کا پانچ ہزار صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرج بالا کتابوں سے مدد لی ہے تفہیم القرآن مصنف ابو العلا مودودی معارف القرآن مصنف مولانا مفتی محمد شفی اسلامی انسائیکلوپیڈیا مصنف سید قاسم محمود قصص القرآن مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن تفسیر ابن کسیر مصنف علامہ ابن کسیر تاریخ ابن خلدون مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون تبقات ابن سعاد مصنف علامہ محمد بن سعاد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصنف ابن حشام شاخِ ذرنی مصنف جیمس جارج فریزر تاریخِ ایران مصنف پروفیسر مقبول بیگ تبقاتِ ناصری مصنف منحاج سراج دنیا کا قدیم ترین عدب مصنف ابن حنیف مزاہبِ عالم کا تقابلی متعلیہ مصنف چودری غلام رسول تاریخِ انڈونیشیا مصنف شاہد حسین رزاقی تاریخِ بلاد فلسطین و شام مصنف جی لی اسٹرینج تاریخِ بیت المقدس مصنف ممتاز لیاقت تاریخِ مکہ مکرمہ مصنف محمد عبد المعبود تاریخِ شام مصنف ڈاکٹر فلیپ کے تاریخِ لبنان مصنف ڈاکٹر فلیپ کے تاریخِ مدینہ منورہ مصنف محمد عبد المعبود تاریخِ قسطنطنیہ مصنف ہیرولڈ لیمپ تورید اور انجیل آتھر زینید اے رگوزین پارتیا آتھر جورج رولینسون بیزنین ایمپیر آتھر زینید اے رگوزین گریش تی فیسر دی خیشہ 幹嘛 ýph統 رومان ایم پیر Edward gibbon حسکری فکام ه empre towel آتھر 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 عzer آتھر 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 گواہر لال آتھر 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 آتھihin مہا بھارتا ایسٹری آف چینیز سیویلیزیشن آتھر جیکیوز گرنٹ گریٹنیس دات وز بیبیلون آتھر ہڈیو ایف ساکس ہندرد گریٹ کنگ آتھر جون کینگ انساری ماندر جے زیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل نوول ابلی کا جو اسلم راہی ایم اے کا شہکار نوول ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے اس نوول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے جس میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کی گئی ہے ابلی کا صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان مصنف اسلم راہی ایم اے اپیسوڈ 149 اپنے بھائی ماغو کو افریقہ میں اپنے مرکزی شہر قرطاجنہ کی طرف روانہ کرنے کے بعد ہینیبال بیکار اور نکمہ نہیں بیٹھا تھا کنائی کے میدانوں میں رومنوں کے چاروں لشکروں کو بطرین شکست دینے کے بعد اس نے چند روز تک انہی میدانوں کے اندر قیام کیے رکھا میدان جنگ میں جو اس کے سپاہی زخمی ہوئے تھے ان کی دیکھ بھال کی گئی اور جو مارے گئے تھے ان کی تدفین کا سامان کیا گیا اٹلی کے اندر کئی جنگوں میں حصہ لینے کے بعد ہینیبال کے لشکر کی تیداد گھٹ کر اب پہلے سے آدھے سے کم رہ گئی تھی اور مزید جنگیں جاری رکھنے کے لیے وہ مزید لشکر کے علاوہ نغدی اور خوراک کی ضرورت بھی محسوس کرتا تھا اور اسے امید تھی کہ اس کا بھائی ماغو ضرور اپنے مرکزی شہر قرطاجنہ سے رسط اور کمک حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا بہرحال اس نے کینائی کے میدانوں میں زیادہ عرصہ نہیں گزارا بلکہ جب اس نے دیکھا کہ جنگ میں زخمی ہونے والی اس کے سپاہی تندرست ہو گئے ہیں اور جو گھوڑے زخمی ہوئے تھی وہ بھی اب بہتر ہو کر توانہ ہو گئے ہیں تو اس نے پھر ایک بار انگڑائی لی اور حرکت میں آیا اب اس نے رومنوں کے دوسرے بڑے شہر کیپوہ کو اپنا حدف اور اپنا نشانہ بنانے کا ارادہ کر لیا تھا سرما کے موسم کی اب ابتدا ہو چکی تھی سرد اور یقبستہ ہوائیں جسم کو چھیدنے لگی تھی ان ساری دشواریوں اور ان ساری تکلیفوں کی پرواہ کیا بغیر ہینیبال اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا کینائی کے میدانوں سے کوچ کیا اور آندھی اور توفان کی طرح رومنوں کے دوسرے بڑے شہر کیپوہ کی طرف بڑھا کیپوہ شہر کے اندر اس وقت رومنوں کا ایک تیس ہزار کا لشکر تھا جو کیپوہ شہر کے حفاظت پر معمور تھا یہ لشکر انتہائی آزمودہ کر تربیت یافتہ اور گزشتہ کئی جنگوں میں یہ بہترین کامیابیاں اور مارکہ آرائیوں کا مظاہرہ کر چکا تھا لہذا رومنوں کو امید تھی کہ اگر ہینیبال رومنوں کے دوسرے بڑے شہر کیپوہ کا رخ کرتا ہی تو تیس ہزار کا لشکر کیپوہ شہر میں محصور ہو کر ہینیبال کی راہ رخ کھڑا ہوگا کیپوہ شہر کے لوگوں اور لشکریوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ ہینیبال اپنی لشکر کے ساتھ کیپوہ شہر کا رخ کر رہا ہی تو انہوں نے ہینیبال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاریاں کر لی تھی شہر کی فصیل کے اوپر بنے ہوئے بڑے بڑے برجوں کے اندر بڑے بڑے کڑھائی نصب کر دیئے گئی تھی تاکہ ان کے اندر پانی اور تیل گرم کر کی کھولتی حالت میں ہینیبال اور اس کے لشکریوں پر پھینکا جا سکی اس کے علاوہ فصیل کے اوپر آگ کے انگارے تیار کرنے کے لیے اندھن کے ڈھیر لگا دیئے گئی تھی تاکہ آگ کے انگارے بھی ان پر پھینکے جا سکیں اس طرح کنانی کیپوہ کا محاصرہ کرنے میں ناکام رہے دوسری طرف ہینیبال بھی بڑا تیز اور ایار تھا اس نے کیپوہ پہنچنے سے پہلے ہی اپنے جاسوس روانہ کر رکھے تھی اور اس کے جاسوسوں نے اسے اطلاع کر دی تھی کہ کیپوہ کے اندر محصور لشکر نے کنانیوں کے اوپر کھولتا ہوا پانی تیل اور آگ کے انگارے پھینکنے کا انتظام کر لیا ہی اس صورتحل کا پتا چلنے کے بعد ہینیبال نے اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں پانچ میل کے فاصلے پر پڑاو کر لیا تھا اس پڑاو کے دوران ہینیبال نے نہ صرف یہ کی اپنے لشکریوں اور گھوڑوں کو آرام کرنے کا بہترین موقع فراہم کیا بلکہ جس جگہ اس نے پڑاو کیا تھا اس کے اردگیر دور دور تک بڑے بڑے درختوں کے جنگلات پھیلے ہوئے تھی بس انہی درختوں سے ہینیبال نے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کر لیا اپنے لشکریوں کی مدد سے اس نے جنگل کے بڑے بڑے درخت کٹوانے شروع کر دیئے تھی اور اپنے پڑاو میں اس نے لکڑیوں کے دھیر لگا دیئے تھی پھر ان لکڑیوں کو کام ملاتے ہوئے ہینیبال نے بڑے بڑے جنگی رتھ تیار کرنے شروع کر دیئے تھی جن کے اوپر لکڑی کی چھت ڈال کر اس لکڑی کے اوپر مٹی ڈال کر اچھی طرح کوٹنے اور سخت کرنے کے بعد اوپر سے بھس ملی مٹی کے ساتھ اس کی لپائی کر دی گئی تاکہ ان رتھوں کو آگے بڑھانے کے بعد جب رومن ان کے اوپر آگ کے انگارے کھولتا ہوا پانی یا تیل پھینگی تو رتھوں کے اندر بیٹھے ہوئے اس کے سپاہیوں کو ان چھتوں کی وجہ سے کوئی نقصان یا گزید نہ پہنچے اس کے علاوہ انہی لکڑیوں سے کام لیتے ہوئے ہینیبال نے چھت دار بڑی بڑی سیڑیاں بھی تیار کرنا شروع کر دی تھی تاکہ ان چھت دار سیڑیوں کی مدد سے کیپوا کی فصیل پر چڑھا جا سکی اور چھت دار سیڑیوں کے نیچے پہیے لگا دیے گئی تھی تاکہ انہیں حرکت دے کر آگے پیچھے کیا جا سکی اور ان سیڑیوں کی چھتوں پر بھی مٹی ڈال کر لپائی کر دی گئی یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد ہینیبال پھر حرکت میں آیا اپنے لشکر کے ساتھ اس نے کیپوا شہر کے قریب جا کر پڑاؤ کر لیا تھا دوسری طرف رومانوں کا خیال تھا کہ ہینیبال ان کے شہر کا محاصرہ ضرور کر رہا ہی لیکن وہ اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گی اس لیے کہ انہوں نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی تھی فصیل کے برجوں کے اندر نصب بڑے بڑے کڑاہوں کے اندر انہوں نے تیل اور پانی اپالنے کے انتظامات اور انسرام مکمل کر لی تھی اندھن کو کوئلوں میں تبدیل کرنے کے بھی انتظامات مکمل تھی لہذا جب ہینیبال اپنی لشکر کے ساتھ کیپوا شہر کے فصیل کے پاس نمدار ہوا تو کیپوا شہر کے لوگ اور لشکر نہیں کسی قسم کی پریشانی یا تفکر کا اظہار نہ کیا اور کیپوا شہر کے اندر رومانوں کا جو تیس ہزار کا لشکر تھا اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا پندرہ ہزار سپاہیوں کو فصیل کے اوپر برجوں کے اندر متعین کر دیا گیا اور پندرہ ہزار کو شہر کے اندر حفاظت کے لیے مقرر کر دیا گیا اس کے علاوہ شہر کی آبادی کسی طرح بھی لاکھ سے کم نہ ہوگی اور یہ آبادی بھی کنانیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اپنی سپاہیوں کا ساتھ دے رہی تھی شہر کے اندر جس قدر توانہ اور مشقت کرنے کے قابل مرد تھے انہوں نے فصیل کے اوپر متعین پندرہ ہزار لشکریوں کی مدد کرنے کے لیے کھولتا ہوا پانی تیل اور آگ کے انگارے تیار کرنے کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لی تھی اس طرح شہر کے عوام نے اپنے لشکر کی خوراک اور دیکھ بھل کی ذمہ داریاں قبول کر لی تھی جو شہر کے اندر حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا اس طرح کیپوہ شہر کے عوام اور لشکریوں نے آپس میں تعاون اور اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہینیبال کا مقابلہ کرنے کا آہد کر لیا تھا لیکن ہینیبال بھی کوئی عام جرنیل نہ تھا جسے وہ درہ دھمکا کر پسپا ہونے پر مجبور کر دی تھی وہ اپنی زد کا پکا تھا اور اپنے ارادے اور عظم کا انتہائی پختا تھا جس بات کا وہ ایک بر فیصلہ کر لیتا تھا اسے اس کی تکمیل تک وہ پہنچا کر ہی رہتا تھا رومن یہ خیال اور گمان کی یہ ہوئے تھی کہ جو ہین ہینیبال اپنے لشکر کے ساتھ فسیل پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھے گا اور وہ ان پر آگ کے انگارے کھولتا ہوا پانی اور تیل پھینکیں گی تو ان کی اس پہلے ہی کاریوائی سے ہینیبال اپنے نقصانات کو دیکھتا ہوا ایسا دل برداشتہ ہوگا کہ اپنے لشکر کو لے کر چلتا بنے گا لیکن انہی خبر نہ تھی کہ ہینیبال نے ان کے کھولتے تیل پانی اور آگ کے انگاروں کا پہلے ہی بندوبست کر لیا ہی اور یہ سارے انتظامات مکمل کرنے کے بعد ہی وہ شہر کی فسیل کے پاس نمدار ہوا ہی شہر کی فسیل کے پاس پڑاؤ کرنے کے بعد ہینیبال نے دو ایک روز شہر کے اطراف میں گھوم پھر کر فسیل کا جائزہ لیا تھا اور پھر ایک مناسب جگہ محسوس کرنے کے بعد اس نے وہیں سے حملے کی ابتدا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تیسرے دن صبح ہی صبح ہینیبال کے لشکر میں جنگ کے دبل دفعیں اور نقارے بجنے شروع ہو گئی تھی جس سے رومنوں نے یہ انتظہ لگایا کہ کنانی ابوں کے خلاف جنگ کی ابتدا کرنے لگے ہیں لہذا ان کا پندرہ ہزار کا لشکر فسیل کے اوپر برجوں کے اندر مستعد اور تیار ہو گیا تھا اور شہر کے جوان بھی ان کے لیے آگ کے انگارے کھولتا ہوا پانی اور تیل تیار کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہوں پر بلکل تیار اور مستعد تھے دوسری طرف ہینیبال نے حملے کی ابتدا کچھ اس طرح کی کہ با ایک وقت وہ اپنے سارے جنگی رتھوں اور چھت دار اور پہیوں والی سیڑھیوں کو حرکت میں لائیا اور انہیں اس نے فسیل کی طرف بڑھانا شروع کر دیا تھا بڑے بڑے جنگی رتھوں کے اندر اس کے تیرانداز بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ جنگجو جوان بھی تھے جو پوری طرح مسلح تھے جنہوں نے سیڑھیوں کے ذریعے سے شہر کے فسیل کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا تھا جب یہ جنگی رتھ اور سیڑھیوں فسیل کے قریب لائی گئیں تو رومنوں نے شہر کی فسیل کے اوپر سے دیکھا کہ جو کنانی ان جنگی رتھوں اور سیڑھیوں کو دھکیلتے ہوئے فسیل کے قریب لائے تھے وہ بھی مٹی سے لپائی کی ہوئی چھتوں کے نیچے چلے آ رہے تھے لہٰذا اوپر سے کی گئی تیراندازی یا تیل پانی یا آگ کے انگارے پھینکنے سے انہیں کوئی نقصان نہ پہن سکتا تھا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے رومن لشکری اور ان کے عوام کسی قدر فکر مند ضرور ہوئے تھے اپنی جنگی رتھوں کو فسیل کے قریب لانے کے بعد ہینی بال نے رتھوں کے اندر جو اس کے تیرانداز بیٹھے ہوئے تھے انہیں حکم دیا کہ فسیل کے اوپر جو بھی برجوں کے اندر یا باہر رومن نظر آئی انہیں اپنے تیروں کا نشانہ بنا کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں ہینی بال کا یہ حکم ملتے ہی کنانی تیرانداز توفان کی طرح حرکت میں آئے اور انہوں نے فسیل کے اوپر ایسی تیز اور لگاتار تیراندازی کی کہ رومن برجوں کے پیچھے پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھی اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنگی رتھوں کے اندر بٹھے ہوئے ہو گئے تھی اور انہوں نے فسیل کے اوپر اپنے آپ کو منظم کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ فسیل پر محافظ رومنوں پر کاری ضرب لگائی جا سکے رومنوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ برجوں کے اندر سے نکل کر ان کنانیوں پر حملہ آور ہو جائیں جو سیڑیوں کے ذریعے سے فسیل پر چڑھ رہے تھے تاکہ کنانیوں کا فسیل پر چڑھنا بند ہو جائے لیکن وہ ایسا نہ کر سکے اس لیے کہ جو ہی وہ برجوں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے نیچے چھتدار جنگی رتھوں کے اندر بیٹھے ہوئے کنانی انہیں کچھ اس طرح خوفناک انداز میں اپنے بھاری اور تیز پھل کے تیروں کا نشانہ بناتے کہ برج سے نکلنے والے رومنوں کو وہ بری طرح چھیت کر رکھ دیتے اس طرح رومن اپنے برجوں سے نکل کر فسیل پر چڑھتے کنانیوں کی راہ نہ روک سکے اور لمحوں اور سعاتوں کے اندر کنانیوں نے مکوڑوں کی طرح فسیل پر چڑھتے ہوئے دونوں اطراف میں پھائل کر خود برجوں کے اندر پناہ لینے والے رومنوں پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کر دی تھی تھوڑی ہی دیر بعد کیپوہ شہر کے فسیل کے اوپر رومنوں اور کنانیوں میں ہولناک جنگ چھیڑ گئی شہر کے اندر پندرہ ہزار کا جو رومنوں کا محافظ لشکر تھا جب انہوں نے دیکھا کہ کنانی آنن فانن فسیل کے اوپر چڑھ کر ان کے لشکریوں کے ساتھ برسرے پیکار ہو گئے ہیں تو وہ بڑے فکر مند ہوئے اور انہوں نے جب یہ چاہا کہ فسیل کے اوپر چڑھ کر اپنے ساتھیوں کی مدد کریں تو اس وقت تک ہینیبال اور اس کے جرنیل بھی فسیل کے اوپر چڑھ چکے تھی جبکہ ہینیبال کا لشکر آدھے سے زیادہ فسیل کے اوپر آ چکا تھا اور جو لشکر اب فسیل کے اوپر چڑھ رہا تھا اسے ہینیبال نے فسیل کے اوپر چڑھنے کے بعد شہر میں اتر کر اپنے حملوں کی ابتدا کرنے کا حکم دے دیا تھا لہٰذا شہر کا محافظ لشکر فسیل کے اوپر جا کر اپنے ساتھیوں کی مدد نہ کر سکا بلکہ وہ انتہائی فکر مندی اور پریشانی کے عالم میں ان کنانیوں کو روکنے کے لیے بھاگے تھی جو بڑی تیزی سے فسیل کے اوپر سے شہر میں اتر کر انتہائی خونخواری سے حملہ آور ہونا شروع ہو گئی تھی اب کیپوہ شہر میں دو مہازے جنگ کھل گئی تھی ایک فسیل کے اوپر اور دوسرا نیچے فسیل کے اوپر ہینیبال کا جرنیل مہربال اپنے لشکر کی کمانداری کر رہا تھا جبکہ ہینیبال خود فسیل سے نیچے اتر کر شہر پر حملہ آور ہونے لگا تھا اور بڑی تیزی سے کنانی فسیل سے اتر کر ہینیبال کے ساتھ ملنے لگے تھی اس طرح لمحہ بلمحہ ہینیبال کے لشکر میں اضافہ ہوتا چلا گیا تھا ہینیبال نے جب یہ دیکھا کہ اس کے لشکر کی تعداد اس قابل ہو گئی ہے کہ وہ لشکر کے اندر گھس کر حملہ آور ہونا شروع کر دی تو وہ بڑی بے خوفانہ انداز میں آگے بڑھا اور شہر کا محافظ لشکر جو اس پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا اس پر اس نے حملہ آور ہونے میں پہل کر دی جس طرح فسیل کے اوپر گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی تھی اسی طرح شہر کے اندر بھی گھمسان کا رن پڑنے لگا تھا پر فسیل کے اوپر جنگ زیادہ تیر جاری نہ رہے سکی اس لیے کہ مہربال نے جلدی ہی فسیل کے محافظوں پر قابو پا لیا فسیل کے محافظوں نے جب یہ دیکھا کہ کنانی پوری طرح شہر کی فسیل پر غالب ہو گئے ہیں تو وہ فسیل سے نیچے اترنی لگی ان کے پیچھے پیچھے مہربال بھی اپنی لشکر کے ساتھ فسیل سے نیچے اتر گیا اب ایک طرف سے ہینیبال اور دوسری طرف سے مہربال اپنی اپنی حصے کے لشکر کے ساتھ شہر کے محافظ لشکر پر ٹوٹ پڑی تھی اس طرح کیپوہ شہر میں رومنوں کے تیس ہزار مسلح لشکر کا پوری طرح صفایہ کر دیا گیا تھا اور ہینیبال نے کیپوہ شہر پر قبضہ کر لیا تھا کیپوہ شہر کی فتح کے بعد ہینیبال نے کمال شرافت شفقت نرمی اور نیکی کا مظاہرہ شہر والوں کے ساتھ کیا تھا شہر کے اندر جو مسلح دستے کام آ چکے تھی اس کے بعد اس نے اپنی لشکریوں کو تلواریں نیام میں کر لینے کا حکم دے دیا تھا شہر کے لوگوں کو اس نے عام معافی دے دی تھی اور شہر کے اندر منادوں کے ذریعے اعلان کروا دیا گیا تھا کہ لوگ اپنے روز مر رہ کے کاموں میں لگ جائیں جبکہ ہینیبال نے اپنے لشکر کے ساتھ کیپوہ شہر میں قیام کر لیا تھا سرما چونکہ دن بدن زور پکڑتا چاہ رہا تھا لہذا ہینیبال نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ سردی کا موسم اسی شہر میں گزارے گا یوں ہینیبال نے اپنے لشکر کے ساتھ سردیوں کا پورا موسم کیپوہ شہر میں گزارا اور اپنے قیام کے دوران اس نے شہر کے ساتھ ایسا اچھا برتاؤ اور ایسا امدہ سلوک کیا تھا کہ شہر کے وہ لوگ جنہیں اناج مہیا نہ تھا اس نے انہیں مفت اناج مہیا کیا اور اس کے علاوہ بھی اس نے شہر والوں کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھا شہر کے اندر جو بدمعاش طبقہ تھا انہوں نے غریب لوگوں کا جینہ دو بھر کر رکھا تھا ان لوگوں کا ہینیبال نے مکمل قلاقمہ کر دیا شہر کے مقدمات کا وہ فوری فیصلہ کرتا تھا شہر کے اندر جو غریب طبقہ تھا اس نے ان کی نقدی اور جنج کے لحاظ سے ایسی مدد کی کہ انہیں شہر کے متوسط طبقے کے برابر لاکھڑا کر دیا اس طرح کیپوہ شہر کے لوگ رومنوں پر ہینیبال کو ترجیح دینے لگے تھی جب چھے ماہ ہینیبال کیپوہ شہر کے اندر قیام کر چکا تو شہر کے رعوسہ اور عمرہ ہینیبال کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سے التماز کی کہ وہ ہمیشہ کے لئے کیپوہ شہر میں قیام کرے اور ان کے حکمران کی حیثیت سے باقی زندگی اس کے ساتھ بسر کرے ہینیبال نے ان کی بیشکش کا شکر آدھا کیا اور معذرت کی کہ ابھی اٹائلی کے اندر اسے بہت سا ادھورہ کام مکمل کرنا ہے لہٰذا اسے کیپوہ شہر سے ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہی پڑے گا ہینیبال کے پائی در پائی فتوحات اور اس کے مقابلے میں رومنوں کی لگاتار شکستوں کی بنا پر رومن حکمران چونک کھڑے ہوئے لہذا انہوں نے ہینیبال کا صدیباب کرنے کے لیے اقدام کرنے شروع کر دیئے تھے اپنے سارے جنگجو دلیر اور سورما قسم کے جرنیلوں کا جائزہ لینے کے بعد رومنوں نے اپنے دو جرنیلوں کا انتخاب کیا ان میں دو میں سے ایک کا نام مارسلیوس اور دوسرے کا نام گریچوس تھا ان دونوں جرنیلوں کا انتخاب کرنے کے بعد رومنوں نے اندھا دھن بھرتی کر کے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا اور اس کی تربیت کا کام انہوں نے اپنے جرنیل مارسلیوس کو سوم دیا تھا اس لشکر کو تیار کرنے کے لیے رومنوں نے مارسلیوس کو صرف تین ماہ کی محلت دی تھی دوسری طرف رومنوں کے مختلف شہروں کے اندر جو قیدقانی اور زندان تھے ان کے اندر جس قدر بھی جرائم پیشہ بدماش اور اوباش قسم کے قیدی تھی جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی تھی ان سب کو رہا کر دیا گیا اور ان کا بھی ایک لشکر تیار کیا گیا اور اس لشکر کا کماندار دوسرے جرنیل گریچوس کو بنایا گیا مارسلیوس نے دن رات کام کر کی نئے تیار ہونے والے لشکر کو بہترین تربیت دی تھی اور جب یہ تربیت مکمل ہو گئی تو رومن حکمرانوں نے دونوں جرنیلوں کو اپنے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کا حکم دیا تاکہ آگے بڑھ کر ہنیبال کی راہ روکیں اور اسے اٹائلی سے نکل جانے پر مجبور کر دیں کیپوہ شہر سے ہنیبال کے کچھ قاسد رومن حکمرانوں کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے پیش کش کی کہ کینائی کے میدانوں میں جو جنگی قیدی ان کی ہاتھ لگے ہیں اگر رومن حکمران چاہیں تو وہ جنگی قیدی انہیں واپس کیے جا سکتے ہیں بشرتے کے رومن حکومت ایک پیدل سپاہی کے لیے دس پاؤنڈ کے برابر رقم ادا کرے اور سوار کے لیے سترہ پاؤنڈ ادا کرے گوہ رومن حکومت کے لیے یہ ہنیبال کی طرف سے بہترین پیش کش تھی اس طرح ہنیبال کو رقم ادا کر کے وہ اپنے جنگی قیدی واپس لے سکتے تھی اور انہیں ہی وہ دوبارہ کنانیوں کے خلاف استعمال کر سکتے تھی اس لیے کہ یہ جنگی قیدی کنانیوں کے خلاف جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے تھی لیکن رومن حکمرانوں نے رقم ادا کر کے اپنے جنگی قیدی واپس لینے سے انکار کر دیا اور جنگی قیدی واپس نہ لینے کی شاید رومنوں کے ہن دو وجوہات تھی اول یہ کہ ایسا کر کے وہ اپنی کمزوری اور زلت محسوس کرتے تھے اور دوسرے یہ کہ شاید انہیں پتا چل گیا تھا کہ اٹالی کے اندر لگاتار جنگیں کرنے کے بعد ہینیبال رسد اور کمک کی سخت تنگی کا سامنا کر رہا ہی لہذا اس موقع پر اگر رومن حکمرانوں نے اسے رقم فراہم کر دی تو وہ اور زیادہ تیزی سے ان کے علاقوں کو کھنگالنا شروع کر دے گا لہذا رقم ادا کر کے رومن حکمرانوں نے اپنی جنگی قیدی واپس لینے سے انکار کر دیا تھا اپنے لشکر کے ساتھ ہینیبال نے سرما کا پورا موسم کیپوہ شہر میں گزارا اور بہار کا موسم شروع ہوا تو اس نے کیپوہ سے کچھ کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ پھر اس نے پیش قدمی شروع کی اور اب اس کا رقم رومنوں کے تیسرے بڑے شہر ٹرنٹرن کی طرف تھا اس شہر کی حفاظت کے لیے بھی رومنوں کا ایک بہت بڑا لشکر شہر کے اندر موجود تھا پس کیپوہ شہر کو اپنے سامنے تسخیر اور مغلوب کرنے کے بعد ہینیبال کا خیال تھا کہ رومنوں کے تیسرے بڑے شہر کو بھی اپنے سامنے مفتوح بنائی اور اس کے بعد وہ رومنوں کے مرکزی شہر روم کا رخ کرے گا کیپوہ شہر کی نگرانی اور حفاظت کے لیے ہینیبال نے اپنا ایک چھوٹا سا لشکر کیپوہ شہر میں ہی چھوڑ دیا تھا پھر وہ تیزی سے رومنوں کے تیسرے بڑے شہر ٹرنٹرن کی طرف بڑھا شہر کے پاس آ کر اس نے ویسے ہی شہر کا محاصرہ کر لیا تھا جیسا کہ اس نے کیپوہ شہر کا کیا تھا اس جنگ میں فصیل پر چڑنی اور شہر کو فتح کرنے کے لیے وہ کیپوہ شہر ہی کی طرح چھتوں والے رتھ اور سیڑیاں استعمال کر رہا تھا دوسری طرف رومنوں کے جرنیل مارسیل یوز اور گریچوز کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ ہینیبال اپنی لشکر کے ساتھ کیپوہ شہر سے نکل کر ٹرنٹن شہر کی طرف کوچھ کر گیا ہی لہذا وہ تیزی سے آگے بڑھے اور کیپوہ شہر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا ان کا خیال تھا کہ کیپوہ شہر میں چونکہ ہینیبال کے ذاتی لشکر کے کچھ دستے بھی شامل ہیں لہذا اگر کیپوہ شہر کو فتح کر کے وہ کنانیوں کے ان دستوں کا خاتمہ کر دیں تو اس طرح ہینیبال کے لشکر میں کمی آ کر اس کی کمزوری کا باعث بن جائے گی حالانکہ جو لشکر اس وقت مارسیل یوز اور گریچوز کے ساتھ تھا ہینیبال کے لشکر کی تعداد کے مقابلے میں اس کی تعداد کئی گناہ زیادہ تھی اس کے باوجود بھی دونوں رومن جرنیلوں مارسیل یوز اور گریچوز نے براہ راست ہینیبال سے ٹکرانے کی ہمت و جرت نہ کی کیپوہ شہر ہی کی طرح ہینیبال نے ٹرنٹن شہر پر چھت دار رتھوں کے اندر بٹھے ہوئے اپنے تیراندازوں سے زبردست تیراندازی کرواتے ہوئے جنگ کی ابتدا کر دی ساتھ ہی ساتھ چھت دار اور پہیوں والی سیڑھیوں کے ذریعے اس کی لشکری بڑے محفوظ طریقے سے ٹرنٹن شہر کی فصیل پر چڑنے لگے تھی آئین اس وقت جب یہ عمل ہینیبال کی طرف سے جاری تھا اور وہ شہر پر غلبہ اور فتح حاصل کرنے کی ابتدا کر چکا تھا دو قاسد کیپوہ شہر کی طرف سے ہینیبال کی خدمت میں حضر ہوئے انہوں نے شہر کے اندر کنانی دستوں کے سالار اور شہر کے عمرہ کا ایک پیغام ہینیبال کو پیش کر دیا اس پیغام میں ہینیبال کو خبردار کیا گیا تھا کہ اس کی کیپوہ شہر سے ٹرنٹن شہر کی طرف روانگی کے بعد رومن جرنل مارسلیوس اور گریچوس دونوں نے اپنے اپنے لشکر کے ساتھ کیپوہ شہر کا محاصرہ کر لیا ہی اور اگر اس محاصرے کو جلد توڑنے کی کوشش نہ کی گئی تو رومن شہر پر قابض ہونے کے بعد نہ صرف یہ کہ شہر کے اندر جو کنانی لشکر موجود ہے اس کا خاتمہ کر دیں گے بلکہ شہر کے لوگوں کو ہینیبال کا ساتھ دینے کی سزا میں ان کا قتل عام شروع کر دیں گے اور شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے یہ خبر ملتے ہی ہینیبال بڑا غزبناک ہوا اس نے اپنے حملوں میں بڑی تیزی پیدا کر دی بڑی سورات کے ساتھ اس نے اپنے لشکروں کو فصیل کے اوپر چڑھانا شروع کر دیا تھا اور پھر وہ خود بھی اپنے جرنیلوں کے ساتھ فصیل پر چڑھ گیا اور رومن شہر کے محافظوں پر وہ آندھی اور دوفان کی طرح حملہ آور ہوا رومنوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ہینیبال اور اس کے لشکریوں کو شہر میں داخل نہ ہونے دیں لیکن ہینیبال ایسی غزبناکی سے حملہ آور ہوا کی بہت جلد اس نے فصیل پر اوپر شہر کے محافظوں کا خاتمہ کر دیا اور پھر وہ شہر میں اترا مختصر سی جنگ کے بعد اس نے بچے کچھ رومنوں کا صفایہ کر دیا تھا اور اس طرح ہینیبال ٹرینٹن شہر پر قبضہ کر لیا لیکن شہر پر قابض ہونے کے بعد اس نے وہاں زیادہ دیر انتظار نہیں کیا بلکہ اپنے لشکر کے ساتھ وہ کوچ کر گیا اور بڑی تیزی سے وہ کیپوہ شہر کی طرف بڑھا تھا جہاں رومن جرنیل مارسیل یوز اور گریچوس نے ایک ایسے لشکر کے ساتھ کیپوہ شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا جس کی تیداد کم از کم ہینیبال کے لشکر سے دس گناہ زیادہ تھی ہینیبال بھی جانتا تھا کہ کیپوہ شہر کے باہر اگر رومنوں کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی تو اسے اپنے سے دس گناہ زیادہ رومنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا لہذا رات کی تاریکی میں سفر کرتے ہوئے وہ کیپوہ شہر سے تقریباً پانچ میل دور ہی رک گیا تھا رات کی تاریکی میں اپنے شہر کو حرکت ملاتے ہوئے اس نے بڑے لمبے لمبے اور گہرے مورچے کھو دیئے تھی صبح تک وہ اس کام سے فارغ ہو گیا اور پھر اپنے لشکر کو اس نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ اپنے جرنیل مہربال کی سرکردگی میں اس نے ان کھوڑنے والے مورچوں کے اندر بٹھا دیا تھا اور خود لشکر کے دوسرے حصے کو لے کر وہ کیپوہ شہر کی طرف بڑھا تھا ہینیبال جانتا تھا کہ اس کے مقابلے میں اگر ایک بہت بڑا لشکر آئے گا لہٰذا وہ کسی طریقے کسی دھنگ سے اس جنگ میں رومانوں کو اپنے سامنے نیچا دکھانا چاہتا تھا صبح صویرے کھوڑے ہوئے مورچوں میں اپنے دوسرے لشکر کو متعین کرنے کے بعد وہ بڑی تیزی سے شہر کی طرف بڑھا اس نے دیکھا شہر کا رومان جرنیل مارسلیوس اور گریچوس نے محاصرہ کر رکھا تھا جب ان دونوں جرنیلوں کو خبر ہوئی کہ ہینیبال ان سے نمٹنے کے لیے کیپوہ شہر کے نزدیک پہنچ گیا ہی تو انہوں نے شہر کا محاصرہ ترک کر کے اپنے لشکر کو ایک جگہ اکھٹا کر دیا اور پھر ہینیبال سے جنگ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے لشکر کی صفین درست کرنا شروع کر دی تھی ہینیبال بھی چونکہ رومانوں کے خلاف مورچے کھوتنے کا ایک جال بچھا چکا تھا لہٰذا اس نے بھی جنگ کرنے میں دیر اور تاخیر سے کام نہیں لیا رومانوں کے سامنے جا کر اس نے بھی اپنے چھوٹے سے لشکر کی صفین درست کرنا شروع کر دی تھی رومانوں کے مقابلے میں ہینیبال جب ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ آیا تھا تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید ہینیبال اپنے لشکر کا ایک حصہ نئے فتح ہونے والے شہر ٹرنٹن میں چھوڑا آیا ہی اسی لیے اس کی لشکر کی تعداد اس قدر کم ہو گئی ہے لشکر پر حملہ آور ہونے میں پہل کر دی میدان جنگ میں تھوڑی دیر تک رومانوں سے جنگ کرنی اور اپنا دفاع کرنے کے بعد ہینیبال نے سوچی سمجھی سکیم کے تحت اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تھا رومان یہی سمجھے تھی کیونکہ ہینیبال کے لشکر کی تعداد ان کے مقابلے میں کم ہے لہذا وہ رومانوں کے دباؤ اور قوت کا مقابلہ نہیں کر سکا اسی لیے پسپہ ہونا شروع ہو گیا ہی وہ بہت خوش تھے کہ پہلی بار اٹیلی کی سرزمین میں ہینیبال کو پسپائی اور شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہی لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ پیچھے ہٹتے ہوئے ہینیبال انہی کو جہنم کی طرف دھکیل کر لے جا رہا ہی اپنا دفاع کرتے ہوئے ہینیبال اپنی لشکر کے ساتھ برابر پیچھے ہٹتا رہا جبکہ رومان اس کی پسپائی پر خوشی اور مسارت کا اظہار کر کے بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہوتے ہوئے اس کا تاقب کرنے لگے تھی یہاں تک کہ ہینیبال دشمنوں کو ان مرچوں کے قریب لے آیا جو رات کی تاریکی میں اس نے کھدوائی تھی اور جس کے اندر اس نے اپنی لشکر کا آدھا حصہ بٹھا دیا تھا ہینیبال کے لشکری چونکہ ان مرچوں سے آگاہ تھی لہٰذا ان کے بیچ و بیچ سے گزرتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گئی آئین ان کے پیچھے سے جب رومان لشکر قریب آیا تو ان مرچوں کے اندر بٹھے ہوئے کنانیوں نے اس قدر تیزی اور خونخواری سے رومانوں پر تیر اندازی کی کہ کنانیوں کے بھاری اور وزنی پھل کے انتہائی زہریلے اور تیز تیر رومانوں کے جسموں کو چھہتے ہوئے گزر گئی تھی اس لگاتار اور تیز تیر اندازی سے رومان لشکر کی اگلی صفیں چھت کر زمین بوس ہو گئی تھی اگلی کئی صفوں کے چھت جانے اور زمین پر گر جانے کے باعث باقی صفوں میں افرہ تفری اور بدنظمی کا عالم برپا ہو گیا تھا اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہینیبال فوراں حرکت میں آیا اور اپنے لشکر کو وہ دائیں طرف لے گیا تھا سامنے سے اس کے لشکر کا دوسرا حصہ چونکہ رومانوں کو چھت کر بری طرح نقصان پہنچا رہا تھا لہذا ہینیبال دائیں طرف ہٹا اور پچھلی صفوں کی پشت کی طرف سے وہ رومانوں پر حملہ آور ہوا تھا اب سامنے کی طرف سے رومان کنانیوں کی دیز تیر اندازی کا سامنا کر رہے تھی جبکہ پشت کی طرف سے ہینیبال ان پر حملہ آور ہو چکا تھا اس طرح رومان ان دو طرفہ حملے میں پسنے لگے تھی تھوڑی دیر تک جم کر انہوں نے قسمت آزمانہ چاہی ان کے دونوں جرنیل مارسل یوس اور گریچوس چیخ چیخ کر رومانوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھی اور انہیں میدان جنگ میں کنانیوں کے خلاف جنگ کرنے کی تلقین کر رہے تھی گریچوس کے ماں تحت جو اوباش بدماش قاتل اور ظالم قسم کے قیدی کام کر رہے تھی وہ قیدی اور خونقوار لوگ بھی کنانیوں کے ان تیز حملوں کی تاب نہ لاسکے اور میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے ان قیدیوں کے بھاگنے کی وجہ سے مارسل یوس کے لشکر میں بھی افرہ تفری اور بدنظمی کا عالم برپا ہو گیا تھا جب جنگ سے بچنے کے لیے رومان ایدھر ادھر ہٹنے لگی تو ہینیبال کے لشکر کا وہ حصہ جو مرچوں میں رہ کر اپنے جنرل مہربال کی سرکردگی میں کام کر رہا تھا وہ بھی تلواریں اور ڈھالیں سونت کر باہر نکل آئی اور انہوں نے بھی بڑی خونقواری سے سامنے کی طرف سے رومانوں پر جان لیوہ حملے شروع کر دیئے تھی رومانوں کے جنرل مارسل یوس اور گریچوس نے جب یہ دیکھا کہ اگر انہوں نے اپنی لشکر کو نہ سنبھالا تو تھوڑی دیر تک ان کا لشکر پسپا ہو کر ظلہ تامیش شکست سے دوچار ہو جائے گا تو یہ صورتحال دیکھتے ہوئے وہ چلا چلا کر اپنی لشکریوں کو اپنے پاس جمع کرنی لگی اور اپنی طرف بلوانے لگی تھی ان کی اس بکار پر ان کے جو لشکری میدان چھوڑ کر بھاگنی لگی تھی وہ ان کے پاس جمع ہو گئی یہاں تک کہ ایک بار پھر مارسل یوس اور گریچوس اپنی لشکر کو مستحکم اور استوار کرنے میں کامیاب ہو گئی پھر عجیب سے استقامت اور جرت و حمد کا مظاہرہ کرتے ہوئے رومنوں نے کنانیوں کے خلاف جنگ کرنے کی ٹھانی اور وہ گرم و سرد تنگی اور فراقی اور تلقی و مایوسی کو فراموش کرتے ہوئے بڑی بے غرزی اور بے لوسی اور بلند حمدی سے قہر مزلت سے نکلی ہولناکی الغار اور استراب انگیزی کی طرح کنانیوں پر ٹوٹ پڑے تھے اب ایک بار پھر میدان کارزار گرم ہو گیا تھا اب ایک طرف سے ہینی بال اور دوسری طرف سے اس کا جرنیل مہربال نفرت کا دوفان اناد کی آگ بیداری فطرت کا ایک معمہ اور ادبار کی لا متنہی پرچھائیوں اور ارادوں کو سلپ کرنے والی سہر آفرین قوت کی طرح حملہ اور ہو رہی تھی جبکہ دوسری طرف رومن بھی رات سے مشابہ آوازیں نکلتے ہوئے زوال و فنہ انوکی پرسرار قوت اور خود فراموشی سے کنانیوں پر ٹوٹ پڑے تھی اس ہولناک جنگ کے بائیس تلواریں ڈھالوں کی ٹکرانی گھوڑوں کے ہن ہنانی زخمیوں کی چیخ و پھکار سے میدان جنگ اٹ گیا تھا خون سے زمین کے رخصار سرخ ہونے لگے تھی بڑے بڑے کڑی الجوان کٹ کر یوں گرنے لگے تھی جیسے منقطع خواب ہوتے ہیں زندگی کے قفص میں موت کے مناظر رقص کرنے لگے تھی کنانیوں اور رومنوں میں سے ہر کوئی امیق رازوں کا امین بن کر ایک دوسرے کو بے شرف و بے توقیر کر کے اپنی ضرورت کا اثیر بنانے کی کوشش کرنے لگا تھا جنگ تھوڑی دیر تک اپنی پوری قوت اور اپنے پورے اروج پر رہی یہاں تک کہ ایک بار پھر رومنوں کے اندر شکست و ریخ کے آثار پیدا ہونے شروع ہو گئی یہ صورتحال جب سامنے آئی تو ہینیبل اور اس کے جرنیل مہربال دونوں نے حملے میں اور زیادہ تیزی پیدا کر دی جس کی وجہ سے رومنوں کے پاؤں اکھڑ گئی اور وہ میدان جنگ سے مو موڑتے بھاگتے چلے گئی جس کا ہینیبل اور مہربال نے پورا پورا فائدہ اٹھایا انہوں نے ایسی سختی ایسی درندگی ایسے تشدد سے رومنوں کا تاقب کیا کہ جی بھر کر انہیں قتل کیا اور پھر کچھ دور تک ان کا تاقب کرنے کے بعد کہ انہیں بھاگ جانے دیا اور اپنی لشکر کے ساتھ ہینیبل اور مہربال دونوں اپنی لشکر کے ساتھ کیپوہ شہر سے باہر خیمزن ہو گئی تھی کیپوہ شہر سے باہر ایک بار پھر رومنوں کے دو بڑے بڑے لشکروں کو زلطامی شکست دینے کے بعد چند یوم تک ہینیبل نے اپنی لشکر کو آرام کرنے کا موقع فراہم کیا اس کے بعد پھر اس نے کچھ کیا اب اس کا ارادہ براہ راست رومنوں کے مرکز شہر روم کو اپنا حدف بنانا اور اپنا نشانہ بنانے کا تھا اس مقصد کے لئے اس نے تیزی سے روم کی طرف کوچھ کیا شمال کے ان علاقوں سے گزرا جو اٹیلی کے اندر شراب بنانے والے بڑے مشہور و معروف تھی ان علاقوں سے گزرنے کے بعد ہینیبل دریائے لیرس کے کنارے آن پہنچا اور اس نے دیکھا دریائے لیرس کے پل کو رومنوں نے توڑ کر گرا دیا ہی شاید اس طرح وہ روم کی طرف ہینیبل کی پیش قدمی کو روکنا چاہتی تھی پل ٹوٹ جانے کی وجہ سے دریائے لیرس کے کنارے ہینیبل کو چند یوم تک پڑاؤ کرنا پڑا اس دوران اس نے دریائے پر ایک نیا پل تعمیر کر کے دریائے کو اوبور کیا اس کے بعد وہ لاٹیم نام کے وادیوں سے گزرتا ہوا اٹیلی کے مشہور و معروف شہر اینگینیا کے قریب جا پہنچا تھا اینگینیا میں رومنوں کا پہلے سے ہی ایک لشکر موجود تھا لہٰذا اس نے ہینیبل کو روکنے کی کوشش کی لیکن اپنے پہلے ہی حملے میں ہینیبل نے انہیں زلطہ میں شکست دی پھر پیش قدمی کرتے ہوئے وہ اینگینیا پر قابض ہو گیا یہاں اس نے اپنے لشکر کو صرف ایک دن آرام کرنے کا موقع فراہم کیا اور پھر اس نے اینگینیا شہر سے کوچ کیا اور کوہستانِ الگیدیس سے ہوتا ہوا وہ رومنوں کے ایک اور معروف شہر توسکولوم کی طرف بڑھا تھا اس شہر کے لوگوں اور محافظ لشکر نے ہینیبل کے سامنے مضاہمت کی بھرپور کوشش کی لیکن ہینیبل کے سامنے ان کی کوئی بھی پیش نہ گئی ہینیبل نے توسکولوم شہر کے محافظ لشکر کو بھی بری طرح راوند کر اپنے سامنے مغلوب کر لیا اور پھر وہ اس شہرہ پر چڑ گیا جو توسکولوم شہر سے اٹیلی کے مرکزی شہر روم کی طرف جاتی ہے اس شہرہ پر ہینیبل نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے سفر کیا یہاں تک کہ وہ اٹیلی کے مرکزی شہر روم سے صرف آٹھ میل دور اپنے لشکر کے ساتھ خیمزن ہوا تھا روم سے آٹھ میل کے فاصلے پر ہینیبل نے چند یوم تک خیام کیے رکھا اور اسے امید تھی کہ شاید رومن کوئی بہت بڑا لشکر تیار کر کے اس کے مقابلے پر آئیں گے اور اسے روم کی طرف بڑھنے سے روک دیں گے لیکن ایسا نہ ہوا لہذا ہینیبل نے مزید پیش قدمی شروع کی اور روم سے صرف چند میل کے فاصلے پر دریائے اینیوں کے مقام پر اس نے آ پڑاؤ کیا تھا اور پھر یہاں رومنوں کا ایک جرنیل فلویوس ہینیبل کے مقابلے پر آیا یہ بڑا نامور بڑا دلیر اور بڑا جنگجو جرنیل خیال کیا جاتا تھا لیکن ہینیبل نے دریائے اینیوں کے کنارے فلویوس کو ایک بترین شکست دی اور یہ اپنے بچے کچھ لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا ہینیبل نے آگے بڑھنے کے لیے حالات کا جائزہ لیا اور اس نے دیکھا کہ دریائے اینیوں پر جو پھل تھا رومنوں نے توڑ دیا تھا تاکہ ہینیبل اسے پار کر کے ان کے مرکزی شہر روم کی طرف نہ بڑھ سکی یہاں ہینیبل نے چند روز تک قیام کیا اور اپنے لشکر کی مدد سے اس نے دریائے اینیوں پر ایک نیا پھل تعمیر کر لیا دریائے اینیوں کو عبور کرنے کے بعد ہینیبل نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں چند روز قیام کیا تھا شاید وہ اس امید پر وہاں پڑھا رہا کی رومن کوئی مزید لشکر تیار کر کے اس کے مقابل لائیں لیکن جب ایسا نہ ہوا تو دریائے کے اس کنارے سے بھی ہینیبل نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن اپنے پورے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرنے سے پہلی ہینیبل نے اپنے منتخب دو ہزار سواروں کو ساتھ لیا اور روم شہر کی طرف بڑھا روم شہر کی فصیل کے جنوبی حصے کا وہ کافی دیر تک جائزہ لیتا رہا لیکن شہر کے اندر جو رومن لشکر موجود تھا اسے یہ ہمت و جرعت نہ ہوئی کہ شہر سے نکل کر ہینیبل اور اس کے دو ہزار ساتھیوں پر حملہ آور ہوں یوں ہینیبل شہر کی فصیل کا جائزہ لینے کے بعد شہر سے صرف تین میل دور اپنے پڑھاؤں میں واپس آ گیا تھا اس کے بعد ہینیبل نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ پیش قدمی شروع کی اور روم شہر کی فصیل کے جنوبی حصے میں وہ اپنی لشکر کے ساتھ خیمزن ہوا تھا شہر کی فصیل کے باہر للکار للکار کر ہینیبل نے رومن لشکر کو جنگ کی دعوت دی لیکن کوئی بھی رومن لشکر روم شہر سے باہر اس کے مقابل نہ آیا کچھ روز تک یوں ہینیبل نے اپنی لشکر کے ساتھ روم شہر کے باہر پڑھاؤ کیے رکھا یہاں تک کہ ایک روز انتہائی تیز اور سخت طوفان کے جھکڑ چل نکلے اور اس کے ساتھ ہی ایسی بارش ہوئی کہ چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا تھا جس جہیے ہینیبل نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑھاؤ کر رکھا تھا وہ علاقہ نشیب تھا وہاں اس قدر پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا کہ جیسے دریا کا کوئی بند ٹوٹ گیا ہو یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ہینیبل نے وہاں اپنا پڑھاؤ ختم کر دیا اب اس طوفانی بارش کی وجہ سے وہ جدھر بھی دیکھتا اسے پانی ہی پانی نظر آتا لہذا اپنے لشکریوں کو آرام دینے اور انہیں پانی سے نکالنے کے لیے اس نے روم شہر کے باہر اپنا پڑھاؤ ختم کر دیا اور اٹیالی کے انتہائی جنوبی علاقوں کی طرف اس نے یلغار کی اور ترکتاز کرنا شروع کر دی تھی لہذا اس طوفان اور بارش کی وجہ سے روم شہر ہینیبل کی زد سے اور زرب سے بچ گیا تھا ہینیبل جب روم شہر کو چھوڑ کر جنوب کی طرف نکل گیا تھا تو رومن حکمرانوں نے ہینیبل سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے تین بڑے بڑے قدم اٹھائی وہ یہ تو جان چکے تھی کہ ہینیبل کو اٹیالی میں شکست دینا ان کے وز کی بات نہیں ہے اس لیے کہ ہینیبل نے شمال سے لے کر جنوب تک ان کے سارے ملک ہی کو کھنگال کر رکھ دیا تھا بلکہ صرف روم شہر اس کی یلغار سے بچا تھا ورنہ ہر شہر کو اس نے اپنے سامنے مغلوب کر کی رکھ دیا تھا جو تین اقدام انہوں نے فیل فور اٹھائی ان میں سے دو تو یہ تھی کہ انہوں نے دو بڑے بڑے لشکر تیار کیے ان میں سے ایک لشکر کو انہوں نے شمال کی طرف ہینیبل کے جرنیل ہانو کی طرف روانہ کیا جسے ایک چھوٹے سی لشکر کے ساتھ ہینیبل نے کوہستانی ایلپس کے قریبی شہروں کی حفاظت پر معمور کر دیا تھا اور سپین کے اندر حملہ آور ہونے کے بعد جو کچھ اسے مال و مطع ملا تھا اس کا زیادہ حصہ بھی ہینیبل نے حفاظت کے لیے ہانو ہی کی سرکردگی میں دے دیا تھا پس رومنوں نے پہلا یہ کام کرنا چاہا کی ایک لشکر کے ساتھ ہانو پر حملہ آور ہوا جائی اور ہانو کے لشکر کو نقصان پہنچا کر یا تباہو برباد کر کے ہینیبل کا ایک بازو کٹا جائی اور پھر یہ کہ ہانو کے پاس جس قدر مال و مطعی اس پر قبضہ کر کے ہینیبل کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید بڑے بڑے لشکر تیار کیے جائیں دوسرا کام جو رومنوں نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ سپین پر اس وقت ہینیبل کی طرف سے اس کا بھائی حزدربال حکومت کر رہا تھا اور حزدربال کے پاس ان دنوں کوئی بڑا لشکر نہیں تھا اس لیے کہ جس قدر لشکری مہیا ہو سکے تھی وہ ہینیبل سپین سے اٹیالی میں اپنے ساتھ لے آیا تھا حفاظت اور دیکھ بھال کی خاطر حزدربال کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر ضرور تھا اور رومنوں کا خیال تھا کہ جب ان کا ایک لشکر شمال میں کوہستان ایلپس کے پاس ہانو سے ٹکرائے گا اور دوسرا لشکر سپین پر حملہ آور ہو کر ہینیبل کے بھائی حزدربال کو اپنے ساتھ مصروف رکھے گا تو ہینیبل کی توجہ اٹیالی سے ہٹ جائے گی لہذا وہ اپنے حالات درست کرنے کے لیے اٹیالی سے نکل کر ضرور سپین کی طرف چلا جائے گا ان دو کاموں کے علاوہ رومنوں نے ایک تیسرا کام اور بھی کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ افریقہ کی سرزمین پر کنانیوں کے جنوب مغربی پہلو میں جو بربر اور وحشی قبائل آباد تھی ان پر سیفاک نام کا ایک شخص حکومت کرتا تھا اس سیفاک کے لشکر کے ساتھ کنانیوں کے اکثر و بیشتر تصادم ہوا کرتے تھی یہاں تک کہ سپین میں داخل ہونے سے پہلے ہینیبل نے سیفاک کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر لیا تھا لیکن رومنوں نے اسی سیفاک کو کنانیوں کے خلاف استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے ایک وفد تیار کیا اور اس وفد میں اٹالی کی سب سے حسین اور خوبصورت لڑکیوں کو بھی رکھا گیا اس لشکر کو ایک بحری جہاز کے ذریعے افریقہ روانہ کیا گیا اس لشکر میں حسین ترین رومن لڑکیوں کو رکھنے کا یہ مقصد تھا کہ ان لڑکیوں کو سیفاک کے سامنے پیش کیا جائے اور ان لڑکیوں کی شادی سیفاک کے ساتھ کر دی جائے اور اس طرح سیفاک کے ساتھ رومنوں کا ایک رشتہ اور تعلق ہو جائے گا اور اس تعلق اور رشتے کی وجہ سے وہ سیفاک کو کنانیوں کے خلاف استعمال کر سکیں گے اس طرح جب شمال میں کوہستانِ الپس کے قریب ہانوں کے خلاف اور سپین میں حضروبال کے خلاف ہینیبال کو خبریں ملیں گی تو وہ ضرور اٹالی سے نکل کر سپین کی طرف چلا جائے گا اور پھر جب سپین میں قیام کے دوران اسے یہ خبریں ملیں گی کہ افریقہ میں ان کی سلطنت کے خلاف وحشی قبائل کے باٹشاہ سیفاک نے حملے شروع کر دیئے ہی تو وہ سپین سے نکل کر افریقہ کی طرف جانے پر مجبور ہو جائے گا یہ تھے وہ تین اقدام جو رومنوں نے ہینیبال کے خلاف کیے تھی انہی دنوں میں ایک اور انقلاب رونما ہوا اور وہ یوں تھا کہ سسلی کے اندر یونانیوں کی حکومت سرکیوز کا حکمران یارو جو اب بوڑھا ہو چکا تھا اپنی طبی موت مر گیا اور پھر اس کا بیٹا ہرنومیوس سرکیوز کا باتشاہ بنا اس ہرنومیوس کا رجحان شروع سے ہی کنانیوں کی طرف تھا لہذا سرکیوز کا حکمران ہوتے ہی ہرنومیوس نے اپنے کچھ قاسد اٹیالی میں برسرے پیکار ہینیبال کی طرف بھیجوائی اور ان قاسدوں کے ہاتھوں ہینیبال کو ہرنومیوس نے یہ پیغام بھیجوائیا کہ میرا باپ مر چکا ہے اور میں سرکیوز کا باتشاہ بن چکا ہوں لہذا اگر وہ اپنے کسی جرنیل کو بھیجے کہ وہ کسی دستے کے ساتھ سسلی میں داخل ہو تو میں اس کی مدد کروں گا اور سسلی کے اندر جس قدر رومن مقبوضہ جات ہیں میں ان سب کا خاتمہ کر کے سارا علاقہ کنانیوں کے قبضے میں دے دوں گا دوسری طرف رومنوں کو بھی یہ اطلاع ہو گئی تھی کہ سرکیوز کے حکمران ہرنومیوس نے یہ پیغام دے کر اپنے قاسد ہینیبال کی طرف روانہ کیے ہی لہذا رومنوں نے راستے ہی میں ان قاسدوں کو بکڑ کر قتل کر دیا اس کے بعد رومنوں نے سسلی کے اندر بھی ہرنومیوس کے خلاف سازشوں کا ایک جال بچھا دیا تھا جس کے نتیجے میں ہرنومیوس کو سرکیوز کے اندر صرف تیرہ ماہ حکومت کرنا نصیب ہوا کیونکہ رومنوں نے اسے قتل کرا دیا تھا اس کے بعد رومنوں نے مزید یہ کیا کہ اپنے ایک لشکر اپنے ایک جرنیل کلاڈیوس کی سرکردگی میں دے کر سسلی کی طرف روانہ کر دیا تھا اور ساتھی اپنا ایک بحری بیڑا بھی تیار کیا اور اپنے بحری بیڑے کو امیر البحر مرسلیوس کی سرکردگی میں دے کر اسے بھی سسلی کی طرف روانہ کر دیا دونوں جرنیلوں نے یعنی کلاڈیوس اور مرسلیوس کے لیے یہ حکمات جاری کیے گئے تھی کہ وہ سسلی پر مکمل قبضہ کر لیں اور ہو سکے تو سریکیوس پر بھی قابض ہو جائیں یوں رومن جرنیل کلاڈیوس اپنے لشکر کے ساتھ اور مرسلیوس اپنے بحری بیڑے کے ساتھ سسلی کی طرف روانہ ہو گئی تھی ان دونوں جرنیلوں نے دن رات ایک کر کے ایکے بعد دیکھ رہے سسلی کے شہروں پر قبضہ کر کے انہوں نے اپنے مقبوضہ جات میں تبدیلی کرنا شروع کر دی تھی سسلی کی اندر تبدیلی کی خبر ہینیبال کو بھی ہو گئی تھی اس پر اس نے اپنے لشکر میں سے ایک شخص میوٹن کا انتخاب کیا اس میوٹن کا باپ تو کنانی تھا لیکن اس کی ماں کسی اور قوم سے تعلق رکھتی تھی لیکن یہ تھا بڑا بہدر اور دلیر ہینیبال کی نظر انتخاب اس پر پڑی اس لیے کہ اس نے ہینیبال کے ساتھ رہتے ہوئے کارہائے نمائیہ انجام دیئے تھی ہینیبال نے اٹیلی کے گال قبائل پر مشتمل ایک لشکر میوٹن کی سرکردگی میں دیا اور پھر اسے سسلی کی طرف روانہ کر دیا تھا کہ وہ سسلی میں رومنوں کے خلاف اپنے کام کی ابتدا کرے تاکہ آہستہ آہستہ رومنوں کو سسلی سے نکالنے کا عمل شروع کیا جا سکے یہ میوٹن چھوٹے سے ایک بہری بیڑے کو لیے ہوئے اٹیلی سے سسلی پہنچا سسلی کے ساحل پر اترنے کے بعد یہ میوٹن آگے بڑھا اور اس نے سسلی کے مشہور و معروف شہر اگرجنٹم کو اپنا نشانہ بنانے کا عظم کر لیا تھا اور وہاں رومنوں نے شہر کی حفاظت کے لیے خاصا بڑا لشکر بھی رکھا ہوا تھا رومنوں کے اس لشکر کی پرواہ کیے بغیر یہ میوٹن آندھی اور دوفان کی طرح آگے بڑھا اور پھر اگرجنٹم شہر کے کوہستانی سلسلے میں اپنے لشکر کے ساتھ گھات میں بیٹ گیا تھا اس نے اگرجنٹم پر قبضہ کرنے کے لیے بڑا عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا تھا اس نے اپنی لشکریوں کو سبزی فروشوں کے بھیس میں اگرجنٹم شہر کی طرف روانہ کر دیا تھا ایک دن صبح صبح یہ لوگ اگرجنٹم شہر میں داخل ہوئے میوٹن کے یہ آدمی سارا دن سبزی فروخت کرنے میں کافی مصروف رہی جب رات ہوئی تو میوٹن بھی کوہستانی سلسلے کی گھات سے نکل کر اگرجنٹم شہر سے نزدیک آ گیا میوٹن کے ان ساتھیوں نے جو سبزی فروشوں کے بھیس میں شہر میں داخل ہوئے تھے پہلے اس شہر کی فصیل کے ایک دروازے کے پاس جا کر جلتے ہوئے پروں کا ایک تیر فضا میں داخل دیا تھا جو میوٹن کے لیے اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ اپنے کام کی ابتدا کرنے لگے ہیں جلتے ہوئے پروں کے اس تیر کے فضا میں بلند ہوتے ہی میوٹن کے ساتھیوں نے جو سبزی فروشوں کے بھیس میں شہر میں داخل ہو گئے تھی شہر کے ایک دروازے کے محافظوں پر حملہ کر دیا اور آنن فانن انہوں نے محافظوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا اس وقت تک میوٹن بھی اپنے لشکر کے ساتھ شہر کے دروازے تک پہنچ چکا تھا پھر جو ہی شہر کا دروازہ کھلا وہ اپنے لشکر کے ساتھ آندھی اور توفان کی طرح شہر میں داخل ہوا اور جو بھی مسلح رومن ان کے سامنے آیا انہوں نے موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا رومنوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ کنانیوں کا ایک لشکر دھوکہ دہی سے کام لے کر شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہی تو انہوں نے فصیل کے اوپر جس قدر رومن محافظ تھی انہیں بھی اور شہر کے اندر جو لشکری تھے انہیں بھی اگجا کر کی میوٹن کے لشکریوں کے سامنے لا کھڑا کر دیا لیکن رات کی تاریخی میں میوٹن ایسی بے خوفی اور جان نساری کے ساتھ حرکت میں آیا کی اس نے شہر کے اندر رومن لشکر کو بدترین شکست دی اور ان کا خوب خطل عام کر کی ان کا خاتمہ کر دیا اور جب رات ختم ہوئی اور صبح کے سورج نے اپنی شوائیں اگرجنٹم شہر پر پھیلائی تو اس وقت تک میوٹن شہر میں رومنوں کا مکمل طور پر صفایہ کرنے کے بعد اگرجنٹم شہر پر قبضہ کر چکا تھا پھر میوٹن بڑے بہترین انداز میں حرکت میں آیا اور اگرجنٹم شہر کو اس نے اپنی قوتوں کا مرکز بنایا اور یہاں سے نکل کر اس نے سسلی میں رومنوں کے ساتھ گوریلا جنگ کی ابتدا کر دی تھی اس وقت تک رومن جرنیل کلاڈیوس اور امیر البحر مرسیلیوس سسلی کے علاوہ سرکیوس پر بھی قبضہ کر چکے تھی جب انہیں خبر ہوئی کہ ہینیبال کا ایک جرنیل سسلی میں داخل ہوا ہی اور اگرجنٹم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے رومنوں کے خلاف جد و جہد شروع کر دی ہے تو وہ میوٹن کی طرف متوجہ ہوئے اسی دوران کنانیوں کے مرکز شہر قرطاجنہ میں یہ خبریں پہنچنے لگی تھی کہ رومن سسلی میں ان کے مقبوضہ جاد پر قابض ہو گئے ہیں لہذا کنانیوں کے حکمران فوراً حرکت میں آئی انہوں نے ایک تو تیس بحری جہازوں پر مشتمل ایک بحری بیڑا تیار کروایا اور اس بحری بیڑے میں جو لشکر سوار کروایا گیا تھا اس کا سپہ سالار اعظم ہانو کو مقرر کیا گیا جبکہ ایک دوسرے جرنیل بول مکر کو امیر البحر مقرر کر دیا گیا تھا ہانو بڑا جہاندیدہ اور بڑا عمر رسیدہ جرنیل تھا اور یہ ہینیبال کے باپ کے ساتھ بھی کام کرتا رہا تھا ہانو اور بول مکر دونوں اپنے بحری بیڑے کو لے کر سریکیوز کی طرف روانہ ہوئے تھی اور ان کا خیال تھا کہ وہ سریکیوز کو اپنا نشانہ بنائیں گے اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد وہ سسلی کی اندر مزید پیش قدمی کرنے کی ابتدا کریں گی لیکن سسلی کے ساحل پر آ کر جب انہیں یہ خبر ہوئی کہ سریکیوز پر پہلے ہی کلاڈیوز اور مرسیلیوز قابض ہو چکے ہیں تو انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا اب وہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ سریکیوز کے بجائے سسلی کی بندرگاہ ٹیرونٹوم کی طرف بڑھ گئی یہ بندرگاہ چونکہ اگر جنٹم کے قریب ہی تھی لہذا ہانو اور بول مکر نے میوٹن کے ساتھ رابطہ قائم کر لیا تھا اس طرح تینوں جرنیلوں میں یہ تیپ آیا کہ لگاتار رومنوں کے خلاف یلغار کرتے ہوئے سسلی سے رومنوں کو نکال باہر کیا جائے تینوں جرنیلوں نے مل کر کامیابیاں حاصل کرنا شروع کر دی تھی لیکن اس کے بعد ایک ایسا حادثہ نمودار ہوا جس کی وجہ سے سسلی میں کنانیوں کی ساری ہی کوششیں ناکام ہو گئیں اور پورے سسلی پر رومنوں نے قبضہ کر لیا تھا ہوا اس طرح کی جب تینوں کنانی جرنیلوں نے سسلی کے اندر کامیابیاں حاصل کرنا شروع کی تو ہانو اور بول مکر نے دیکھا کہ کنانی لشکری دیوانگی کی حد تک میوٹن کو پسند کرتے ہیں اور گال قبائل کا لشکر جو اٹیلی سے میوٹن کے ساتھ سسلی میں آیا تھا وہ بھی جانساری کی حد تک میوٹن پر بھروسہ اور اعتماد کرتا تھا ہانو اور بول مکر دونوں کو میوٹن کی یہ شہرت پسند نہ آئی اسی دوران ایک لشکری سے انہیں یہ خبر بھی پہنچ گئی تھی کہ میوٹن پکا اور پورا کنانی نہیں ہے بلکہ اس کا باپ تو کنانی تھا لیکن اس کی ماں کسی اور قوم سے تعلق رکھتی تھی لہذا ہانو اور بول مکر نے اسے ناپسند کیا کہ ان پر ایک ایسا شخص کمانداری کرتا رہی جس کی ماں کا تعلق کسی اور قوم سے تھا اور جو صحیح طور پر کنانی نہیں تھا یہ صورتحل سامنے آتے ہی ہانو نے میوٹن کو کمانداری کے عہدے سے برخواست کر دیا اور اسے ایک عام سپاہی کی حیثیت سے جنگ میں حصہ لینے کا حکم دیا میوٹن نے اس فیصلے کو ناپسند کیا لہذا اس نے کنانیوں ہی کے خلاف کام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا جب میوٹن کو برخواست کیا گیا تھا تو میوٹن نے اپنے چند قابل اعتماد ساتھیوں کے ساتھ رومانوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنا شروع کر دیا اور پھر ایسا ہوا کہ اس نے اندر ہی اندر ساز باس کرتے ہوئے رومانوں کو دعوت دی کہ اگر وہ اپنے لشکر کے ساتھ اگر جنٹم شہر پر حملہ آور ہوں تو اگر جنٹم شہر پر قبضہ کرنے میں وہ ان کی مدد کرے گا رومانوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے میوٹن پر بھروسہ اور اعتماد کر لیا اور پھر ایک رات وہ اگر جنٹم شہر پر حملہ آور ہوئے میوٹن نے پورا پورا ان کا ساتھ دیا جس کے نتیجے میں کنانیوں کو شکست ہوئی ہانو اور بول مکر بڑی مشکل سے اپنی جانے بچا کر افریقہ میں اپنے مرکز شہر قرداجناہ کی طرف بھاگی اور یوں سسلی پر رومانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا تھا سسلی پر رومانوں کے قبضہ ہو جانے کے باعث نہ صرف یہ کہ ہینیبال کو سخت دکھ اور افسوس ہوا بلکہ اٹیالی میں بھی اس کے مفادات کو بری طرح نقصان پہنچا تھا ہینیبال نے ان دنوں اپنی لشکر کے ساتھ جنوبی اٹیالی میں پڑھاؤ کر رکھا تھا ایک رات جبکہ یوناف اور بیوسا دونوں میان بیوی رات کے پہلے حصے میں آگ کے علاؤ کے پاس بیٹھے باہم گفتگو کر رہی تھی کہ ابلکہ نے یوناف کی گردن پر اپنا ریشمی لمز دیا بیوسا بھی جان گئی تھی کہ ابلکہ نے یوناف کی گردن پر لمز دیا ہی اور وہ کچھ کہنا چاہتی ہے لہٰذا وہ بھی متوجہ ہو گئی تھی لمز دینے کے بعد ابلکہ بولی اور کہنے لگی یوناف سنو میرے حبیب تم دیکھتے ہو کہ اٹیالی میں ہینیبال بہترین فتوحات حاصل کر چکا ہی اور اٹیالی میں اس وقت کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہینیبال کا مقابلہ کر سکے ہینیبال کی ان کامیابیوں کے دنوں میں تم ایک بہترین کام کر سکتے ہو تاکہ آنے والے دور میں سترون پر تمہارا مکمل روب اور دب دبا رہی وہ اس طرح کی اب سترون کی وہ مدت پوری ہو جانے والی ہے جس مدت میں وہ طاقتور اور توانا رہا ہی اب وہ کمزور اور لاغر ہونا شروع ہو گیا ہی اور انقریب ازازیل اسے اس کی قوت اور طاقت کی بحالی کے لیے زنجیروں میں جکڑے گا اور اسے زنجیروں میں جکڑ جانے سے پہلے ہی تم اس پر وارد ہو کر پائے در پائے اس پر ضربیں لگاؤ اور اگر وہ ایک جگہ سے بھاگ کر تمہارے سامنے سے دوسری جگہ جاتا ہی تو اس کا تاکوب کرو لگاتار اسے مارو اور اس پر ضربیں لگاؤ اور جب ازازیل اسے زنجیروں میں جکڑ دی تب بھی تم اس پر وارد ہوتے رہو تاکہ زنجیروں میں جکڑ جانے کے بعد وہ اپنی قوت کو بحال کر لیتا ہی تو پھر بھی وہ تمہارے سامنے آنے سے ایک طرح سے ہچکی چائے گا اور خوشی سے کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں آئے گا اور سنو یوناف عارب نبیتہ ضروع اور سطرون نے جنوب ایران کے مشہور دریائے سارا کے کنارے قیام کر رکھا ہی یہ دریائے آتش پرستوں کے ہم بڑا مقدس اور بڑا موتبر خیال کیا جاتا ہی آتش پرست اپنے نو مولود بچوں کو اس دریائے میں غسل دیتے ہیں جس طرح ہندوستان کے لوگ دریائے گنگا کو موتبر اور مقدس مانتے ہیں اسی طرح آتش پرست دریائے سارا کو اپنا مرکزی اور مقدس دریائے خیال کرتے ہیں سنو یوناف اسی دریائے سارا کے کنارے عارب اور نبیتہ نے اپنے لیے ایک بہترین اور عظیم الشان محل تعمیر کروایا ہی اور ان چاروں نے ان دنوں اسی محل کے اندر قیام کر رکھا ہی عارب اور نبیتہ نے یہ فیصلہ کیا ہی کہ یہ محل آج کے بعد ان کی مستقل رہائش ہوگا اور یہیں سے نکل کر وہ دنیا کے اندر بدی کے پھیلاو کا کام کرتے رہیں گے میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں کہ تم یہاں سے کوچ کرو دریائے سارا کے کنارے عارب اور نبیتہ کے محل میں تم سطرون پر وارد ہو جاؤ وہ پہلے کی نسبت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہی لہذا اس پر قابو پانا تمہارے لیے سہل اور آسان ہو جائے گا اسے ایسی مار مارو ایسی مار مارو کی آئندہ تمہارا نام سنتے ہی اس پر خوف اور لرزہ تاری ہو جایا کرے یہاں تک کہنے کے بعد ابلی کا جب خاموش ہوئی تو یوناف نے مسکراتے ہوئے کہنا شروع کیا سنو ابلی کا تمہارا مشورہ بہترین اور امدہ ہی اور میں اس پر عمل کر کے دکھاؤں گا تم دیکھو گی کہ دریائے سارا کے کنارے بننے والے عارب اور نبیتہ کے محل کے اندر میں اس سطرون کو مار مار کر اپنے سامنے دھرا کر دوں گا تم مطمئن رہو ابلی کا چند روز تک میں اٹیلی کی سرزمین سے دریائے سارا کی طرف کوچ کروں گا اور پھر اس سطرون سے ایسا ٹکراؤں گا کہ میرا اس سے یہ ٹکرانا اس کے لیے موت کے لمحات جیسا بھائیانک اور دلخ بن کر رہ جائے گا یوناف کے ان الفاظ پر ابلی کا نے مسکراتے ہوئے کہا سنو یوناف مجھے تم سے ایسے ہی فیصلے کی امید تھی اب میں اس دن کا انتظار کروں گی جب تم یہاں سے دریائے سارا کی طرف کوچ کروں گی اور اس کے ساتھ ہی ابلی کا نے یوناف کی گردن پر ریشمی لمز دیتے ہوئے علاہد کی اختیار کر لی تھی رومنوں کے دو جرنیل میپیو اور اس کا چھوٹا بھائی پیبلیوس ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ہینیبال کے جرنیل ہانو کی طرف بڑھے تھی جنوبی اٹیالی کی طرف پیش قدمی کرنے سے پہلے ہینیبال نے اپنے جرنیل ہانو کو اس علاقے کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا تھا جو کوہستان پیرانیز اور ایبرو شہر کے درمیان تھا ہینیبال نے ہانو کی کمانداری میں ایک چھوٹا سا لشکر دے دیا تھا اور جو کچھ معلومتہ حاصل ہوا تھا اس کا بڑا حصہ حفاظت کے لیے ہانو کے پاس رکھ دیا تھا ہانو اس علاقے کی بڑی کامیابی کے ساتھ حفاظت کرتا رہا تھا یہ دونوں جرنیل میپیو اور پیبلیوس اس کے خلاف صف آرہ ہوئے دونوں رومن جرنیلوں کے پاس اس قدر لشکر تھا کی اس کی تعداد ہانو کے لشکر سے پندرہ گنا زیادہ قرار دی جا سکتی تھی تعداد میں کم ہونے کے باوجود ہینیبال کے جرنیل ہانو نے ہمت نہیں ہاری بلکہ اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ وہ دونوں رومن جرنیلوں کے مقابلے پر آیا لیکن بدقسمتی سے اس جنگ میں ہانو کو شکست ہوئی اور رومن جرنیل کامیاب رہی کافی کنانی اس جنگ میں کام آئی اور دونوں رومن جرنیلوں کو اس جنگ کی فتح کے نتیجے میں بے شمار ہتھیار اور معلومتہ ہاتھ لگا اٹیلی کی سرزمین میں کنانیوں کے خلاف رومنوں کی یہ سب سے پہلی اور ایک طرح سے بڑی فتح ہی تھی گویا فتح ہینیبال کے خلاف نہیں تھی بلکہ اس کے ایک چھوٹے لشکر اور ایک چھوٹے جرنیل ہانو کے خلاف تھی تاہم رومنوں نے اسے اپنے لیے ایک خوش آئند علامت جان کر اپنی جد و جہد میں اضافہ کر دیا تھا سپین کو مکمل طور پر اور اپنا زیرنگین کرنے کے بعد جب ہینیبال سپین سے نکل کر اٹیلی میں داخل ہوا تھا تو سپین پر اس نے اپنے بھائی حضروبال کو حاکم مقرر کر دیا اور حضروبال کو جب یہ خبر ہوئی کہ کوہستان پیرانیز اور ایبرو کے درمیان ان کے جرنیل ہانو کو شکست ہوئی ہے اور پھر یہ کہ کنانیوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہی تو حضروبال ایک لشکر لے کر ہانو کی مدد کے لیے پہنچا لیکن اب دیر ہو چکی تھی اس لیے کہ ہانو سے حضروبال کی آمد سے پہلے ہی رومن نمٹ چکے تھی اگر حضروبال پہلے ہانو کی مدد کے لیے پہنچ جاتا تو شاید حالات پہلے سے کچھ مختلف ہوتی اور دونوں مل کر رومنوں کو بترین شکست دیتی لیکن حضروبال کی آمد سے پہلے ہی ہانو شکست کھا چکا تھا دونوں رومن جرنیلوں میپیو اور پیبلیوس کو جب یہ خبر ہوئی کہ ہسپانیہ سے ہینیبال کا بھائی حضروبال اپنی لشکر کے ساتھ ان سے جنگ کرنے کے لیے آرہا ہی تو وہ اس کی آمد سے پہلے ہی گھات میں بیٹھ گئی اور جو ہی حضروبال اپنی لشکر کے ساتھ ان کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ اپنی گھات سے نکل کر اس پر حملہ آور ہو گئی اس طرح کنانیوں اور رومنوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی جس میں حضروبال کو شکست ہوئی اور وہ سپین کی طرف بھاگ گیا حضروبال سپین پہنچ کر اپنے لیے ایک نیا لشکر تیار کر کی پھر رومنوں کے دونوں جرنلوں میپیو اور پیولیوز کے خلاف حرکت میں آنا چاہتا تھا کہ افریقہ میں اس کی مرکزی حکومت نے اسے سپین سے افریقہ میں طلب کر لیا وہ اس لیے کہ رومنوں نے جو اپنا تیسرا وفد افریقہ کے وحشی قبائل کے بادشاہ سائفاک کی طرف بھیجوایا تھا وہ کامیاب رہا تھا اس وفد میں رومنوں نے افریقہ کے وحشیوں کے بادشاہ سائفاک کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے انتہائی خوبصورت لڑکیاں بھی بھیجوائی تھی پس یہ وفد اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہا اور اس وفد نے سائفاک کی خدمت میں حضر ہو کر نہ صرف یہ کے لڑکیاں پیش کر دی تھی بلکہ انہوں نے سائفاک سے یہ التماز بھی کی تھی کہ وہ فلفور افریقہ میں کنانیوں کے خلاف جنگ کی ابتدا کر دیں اس کے لیے انہوں نے یہ وجہ پیش کی کہ کنانیوں کا ناقابل تسخیر جرنیل ہینیبال جو ان دنوں ایٹالی میں ان کے ایک ایک شہر اور قضبے کو روند رہا ہی اور رومن اس قابل نہیں ہیں کہ ہینیبال سے جنگ کر کے اسے اپنی سرزمین سے نکالیں لہذا سائفاکس افریقہ میں کنانیوں کے ساتھ جنگ چھیڑ دی تو مجبوراں ہینیبال کو ایٹالی سے نکل کر اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے واپس افریقہ آنا پڑے گا حضروبال کو اس بابت کا بڑا دکھ اور افسوس ہوا کہ افریقہ کے وحشی قبائل کے بادشاہ سائفاکس نے ان کے خلاف رومنوں کے کہنے پر جنگ کی ابتدا کر دی ہے لہذا افریقہ میں داخل ہوتے ہی حضروبال نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا کہ اس نے ایک وفد افریقہ کے دوسرے وحشی قبائل کے بادشاہ گالا کی طرف روانہ کیا سائفاکس اور گالا دونوں ہی افریقہ کے وحشی قبائل کے بادشاہ تھی دونوں ہمسائے بھی تھی دونوں کے علاقوں کی سرحدیں بھی آپس میں ملتی تھی کنانیوں نے حضروبال کی سرکردگی میں گالا کی خدمت میں ایک وفد بھیجوایا جس میں انہوں نے گالا سے یہ کہا کہ سائفاکس ہماقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رومنوں کے کہنے میں آ کر کنانیوں کے خلاف اعلان جنگ کر چکا ہی کنانیوں کے وفد نے گالا کو سمجھایا کہ ہم سب افریقہ کے رہنے والے ہیں لہذا اٹیلی سے نکل کر رومنوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ افریقہ میں دخل اندازی کریں لہذا رومنوں کی بات مانتے ہوئے کنانیوں کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے سائفاکس نے بڑی غلطی کی ہے حضروبال نے گالا کو سمجھایا کہ اگر وہ سائفاکس کے خلاف اعلان جنگ کر دے تو اس طرح سائفاکس جنگ بند کرنے پر مجبور ہو جائے گا اب باتشاہ گالا نے حضروبال کی اس پیشکش کو قبول کر لیا اور اس نے فلفا اور سائفاکس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا یہاں سے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد حضروبال اپنے وفد کے ساتھ واپس اپنے مرکزی شہر قرطاجنہ کی طرف چلا گیا تھا جب افریقہ کے باتشاہ گالا نے سائفاکس کے خلاف اعلان جنگ کیا تو سائفاکس بڑا پریشان ہوا پہلے وہ بڑھ چڑھ کر کنانیوں کے علاقوں پر یلغار کرتا رہا جب اسے یہ خبر ہوئی کہ گالا نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہی تو اس نے فورا اپنا رخ موڑا اور اپنے سارے لشکریوں کو کنانیوں کے علاقوں کی سرحدوں سے سمیٹا اور گالا کی طرف بڑھا اس وقت تک گالا اپنی لشکر کے ساتھ سائفاکس کی حدود میں داخل ہو چکا تھا اب اس نے بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر گالا کو روکا تپتے سہراؤں اور جھلستے ہوئے ریکزاروں کے اندر سائفاکس اور گالا کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی جس میں گالا نے سائفاکس کو بدترین شکست دی سائفاکس کے لشکر کا آدھے سے زیادہ حصہ اس جنگ میں کام آ گیا اور اس جنگ کے نتیجے میں گالا کے بادشاہ کو سائفاکس کے کیمپ سے نہ صرف یہ کی بے شمار ہتھیار ہاتھ لگے تھی بلکہ اسے خوراک کے وسیع زخائر بھی ملے تھی اس طرح جب گالا کے ہاتھوں سائفاکس کی اسکری خوت کا خاتمہ ہو گیا تو سائفاکس کی طرف سے کنانیوں کو کسی خسم کا خطرہ باقی نہ رہا تھا اور پھر یوں گالا بادشاہ کی مدد سے کنانیوں نے افریقہ کے وحشی قبائل کے بادشاہ سائفاکس کے خطرے کو ٹال دیا تھا حضروبال کے سپین سے افریقہ کی طرف چلے جانے کے بعد رومنوں کو سپین پر حملہ آور ہونے کا موقع مل گیا تھا لہذا دونوں جرنل میپیو اور پیبلیوس اپنے ایک جرار لشکر کے ساتھ سپین میں داخل ہو گئے حضروبال کی غیر موجودگی میں سپین کے اندر کنانیوں کی اسکری قوت منتشر ہو کر رہ گئی تھی اسی سے میپیو اور پیبلیوس نے پورا پورا فائدہ اٹھایا ایک کے بعد دیکھ رہے انہوں نے مختلف شہروں اور قضبوں پر حملہ آور ہو کر قبضہ کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ سپین کے وسیع علاقوں کو فتح کرنے کے بعد دونوں رومن جرنلوں نے ان پر قبضہ کر لیا تھا افریقہ میں کنانی حکمرانوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ سپین کے اندر رومنوں نے تباہی اور بربادی پھیلا کر رکھی ہے تو انہوں نے فوراں حضروبال کو سپین کی طرف روانگی کا حکم دیا اور حضروبال کے ساتھ انہوں نے ایک لشکر بھی تیار کر دیا تھا حضروبال کا بڑا بھائی اور ہینیبال کا چھوٹا بھائی ماغو بھی ان دنوں افریقہ میں ہی قیام کیے ہوئے تھا جسے ہینیبال نے رومنوں کے خلاف مدد لینے کے لیے اپنے مرکزی شہر بھیجا ہوا تھا پس یہ ماغو بھی اپنے بھائی حضروبال کے ساتھ اس کی مدد کے لیے سپین کی طرف روانہ ہو گیا ساتھی کنانی حکمرانوں نے اپنا ایک تیسرا جرنیل بھی ان دونوں بھائیوں کے ساتھ کر دیا اور اس کا نام بھی حضروبال ہی تھا اور یہ کنانیوں کے مشہور و معروف جرنیل گسکو کا بیٹا تھا اب یہ تینوں جرنیل اس لشکر کے ساتھ شامل ہو گئی تھی افریقہ اور سپین کے درمیان پڑھنے والے سمندر کو عبور کرنے کے بعد ساحل ہسپانیا پر اتر گئی تھی ساحل ہسپانیا پر اترنے کے بعد کنانیوں کے جرنیلوں نے اپنے لشکر کو جسے وہ اپنے ساتھ افریقہ سے لے کر آئی تھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ ہینیبال کے چھوٹے بھائی ماغو کی سرکردگی میں دیا گیا جبکہ حضروبال گسکو کو اس کا ماتحد کر دیا گیا دوسرا حصہ ہینیبال کے بھائی حضروبال برقا نے اپنے پاس رکھا اور اس طرح اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد کنانی جرنیلوں نے ہسپانیا کے اندرونی شہروں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی دوسری طرف جب رومنوں کو کنانیوں کے لشکر کی آمد کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے بھی اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور لشکر کا دو تیہائی حصہ رومنوں کے جرنیل پیبلیوس نے اپنے پاس رکھا اور پھر ایک تیہائی حصہ اپنے بھائی میپیو کی سرکردگی میں دیا گیا پس پیبلیوس نے ماغو اور حضروبال گسکو کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی جبکہ میپیو کو اس نے حضروبال برقا کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے کا حکوم دے دیا تھا ہسپانیا کے کھلے اور وسیع میدانوں میں رومنوں اور کنانیوں کے درمیان ایک بار پھر رومنوں کے لشکر کی تعداد چونکہ کنانیوں کے متحدہ لشکر سے کئی گناہ زیادہ تھی لہٰذا انہیں پکی اور پختہ امید تھی کہ وہ تینوں کنانی جرنیلوں کو ہنگتے ہوئے سمندر میں ڈوب جانے پر مجبور کر دیں گے اسی لیے دونوں جرنیل اپنے اپنے لشکر کے ساتھ سکر و خود فراموشی میں استراب و بیزاری بن کر کنانیوں پر حملہ آور ہوئے تھی اور اپنے پہلے ہی حملوں میں انہوں نے بادلوں کی پرچھائیوں کی طرح فنا کے سائے بن کر کنانیوں کے اندر گھسنے کی کوشش کی تھی وہ حیات سے عجیب تر اور موت سے امیغ تر انداز میں حملہ آور ہوتے ہوئے کنانیوں کی اگلی صفوں میں جاودہ اور شولہ فشاں آگ اور تیز و تند ہنگا ماخیز توفانوں کی طرح بھڑک اٹھے تھی رومنوں کا یہ بڑا زوردار حملہ تھا اور وہ اپنی قدیم رسموں اور کہنا روایات اور اساتری قوانین و قوائد سے لائس ہو کر کنانیوں پر چھا جانے کی کوشش کرنے لگے تھی بے شک رومنوں کے یہ حملے بڑے تیز و تند بڑے خطرناک اور بھیانک تھی لیکن حضروبال برقہ ماغو اور حضروبال گسکو نے اپنے آپ اور اپنے لشکریوں کو وطن سے کوسوں دور پردیس کی سرزمین میں مسافرے بے وطن نہ ہونے دیا تھا اور وہ زندگی کے بھرپور خمار میں تپیش و لو سرکش آندھی اور پیاس کے سہرہ اور سیلے وقت کی طرح رومنوں پر حملہ آور ہو گئی تھی رومنوں نے شروع میں ہی یہ کوشش کی تھی کہ اپنے پہلے ہی حملے میں زور پیدا کر کے جنگ میں کنانیوں کے پاؤں اکھاڑ پھینگی لیکن وہ ایسا نہ کر سکے اس لیے کہ کنانی سر پر کفن باندھ کر ان کے مقابلے پر آئے تھی اور وہ ابتدا کا حجوم جنگل کی کالی رات اور آگ کے دریا کی طرح رومنوں کے جبروت کی اندھی قوت اور ظلم و جور کی فوج سیاہ میں گھسنے لگے تھی چاروں طرف ایک ہنگامہ شور و غوغہ برپا ہو گیا تھا رومن لشکر شور کرتے ہوئے اور اپنے ساتھیوں کی دھارز بندھاتے ہوئے اور ان کا حوصلہ بلند کرتے ہوئے کنانیوں پر حملہ آور ہو گئی تھی لیکن جو وہ چاہتے تھے حاصل نہ کر سکے اس لیے کہ رومنوں نے دیکھا کہ کنانی ان کے سامنے سبر کی چٹان ثابت ہوئے تھے اور وہ میدان جنگ سے ایک انچ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی بلکہ انہوں نے تو اب رومنوں کے لشکر کے اندر پیش قدمی شروع کر دی تھی اور آہستہ آہستہ وہ رومنوں کے لیے سہرا سہرا پیاس جنگل جنگل حضیمت کھڑی کرتے ہوئے رومنوں کے لیے صدیوں کی سرپستہ رازوں اور سناوں کے گنجوں میں لمحوں کا توفان بننے لگے تھی اور جون جون جنگ دول پکڑتی جا رہی تھی تون تون ہی کنانی اپنے شعور فن حرب میں ستاروں سے کہکشاں ذرے سے سہرا اور قطرے سے سمندر بنتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ رومنوں پر چھانے لگے تھی یہاں تک کہ کنانیوں کا جرنل اور ہینیبال کا بھائی حضروبال برقہ کفن سر پر باندھ کر اپنے چند محافظ دستوں کے ساتھ اس سمت بڑھا تھا جہاں رومنوں کا جرنل پیبلیوس کنانیوں کے خلاف برسر اپائیکار تھا حضروبال برقہ اس توفانی انداز اور اس جانساری اور فداکاری کے ساتھ آگے بڑھا تھا کہ اپنے سامنے آنے والے سارے ہی رومنوں کو وہ رونتا اور ان پر موت تاری کرتا ہوا رومنوں کے جرنل پیبلیوس کے سر پر جا پہنچا پیبلیوس بھی بلا جھیجک حضروبال کے مقابلے پر آیا لیکن یہ پیبلیوس انفیرادی جنگ میں حضروبال کے سامنے زیادہ دیر تک نہ ٹہر سکا اور حضروبال نے پیبلیوس کی گردن کاٹ کر رکھ دی اور رومنوں کے جرنل کے مارے جانے کے باعث رومنوں کی حلت بڑی تیزی سے بدلنے لگی اور وہ ٹوٹتی ہوئی شاخ کی طرح مستریب و حیران اور زخمی جسم و روح کی طرح غربت کی تصویر دکھائی دینے لگے تھی اپنے جرنل کے مارے جانے کی وجہ سے رومن بدحواس اور شکستہ دل ہو گئی تھی جب کنانیوں کو یہ خبر ہوئی کہ ان کے جرنل حضروبال برقہ نے رومنوں کے ناموہ جرنل پیبلیوس کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہی تو ان کے حوصلے اور زیادہ بھلند ہو گئے اور وہ سر میں کفن باندھ کر رومنوں پر حملہ آور ہونے لگے تھی یہاں تک کہ رومنوں کے پاؤں اکھڑ گئے انہیں شکست فاش ہوئی اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے کنانیوں کے تینوں جرنل حضروبال برقہ گسکو اور ماغو نے اپنے لشکر کے ساتھ رومنوں کا تاقب شروع کر دیا اور یہ تاقب کافی دیر تک جاری رہا اور کنانیوں نے رومنوں کے لشکر کی تعداد کٹ کٹ کر کم کر دی تھی حالانکہ رومنوں کے لشکر کی تعداد کنانیوں کے لشکر کی تعداد سے کئی گناہ زیادہ تھی لیکن اس قدر قتل عام کے باوجود اب بھی ان کے لشکر کی تعداد تاقب کرنے والے کنانیوں سے زیادہ تھی ہسپانیہ کے ان کھلے اور وسی میدانوں میں کنانیوں نے رومنوں کو جو شکست دی تھی اس کے باعث بظاہر یہی دکھائی دیتا تھا کہ کنانی پورے طور پر اب ہسپانیہ پر غالب آ جائیں گے اور رومن ہسپانیہ میں کہیں بھی قدم نہ جمع پائیں گی اور اٹیلی کی طرف بڑھ جائیں گی لیکن حالات اندر ہی اندر اس کے الٹ کام کر رہی تھی رومن حکمرانوں کو جس وقت یہ خبر ہوئی کہ کنانیوں کے تین جرنیل اس لشکر کے ساتھ افریقہ سے کوچ کر کے ہسپانیہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں تو وہ بڑے فکر مند ہوئے اور وہ جانتے تھے کہ یہ تینوں جرنیل ہسپانیہ میں کچھ نہ کچھ کر کے رہیں گے لہٰذا انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اس لشکر کی تیاری انہوں نے اپنے ایک نامور اور مانے ہوئے جرنیل نیرو کی سرکردگی میں دی تھی اور اسے یہ حکم دیا کہ وہ فلفا اور ہسپانیہ کی طرف کوچ کرے اور کنانیوں کے خلاف اپنے جرنیل پیولیوس اور میپیو کی مدد کرے یہ نیرو اسے وقت ہسپانیہ میں نمدار ہوا جس وقت کنانی جرنیل حضربال برقہ حضربال گسکو اور ماغو بڑے جان فروشانہ انداز میں رومنوں کو شکست دینے کے بعد ان کا تاقب کر رہی تھی رومنوں کے جرنیل نیرو نے اس موقع کو اپنے لیے غنیمت جانا اپنے لشکر کے ساتھ وہ حرکت میں آیا اور کنانیوں پر اس نے پشت کی طرف سے حملہ کر دیا کنانی چونکہ اپنی پشت سے بے خبر والیہنا اور جان سارانہ انداز میں اپنے سامنے بھاگنے والے رومنوں کا تاقب کرتے ہوئے ان کا قتل عام کر رہی تھی لہٰذا وہ اپنی پشت کی طرف دھیان نہ دے سکی کنانیوں کی اسی غفلت سے نئے آنے والے جرنیل نیرو نے فائدہ اٹھایا اور اس نے اچانک کنانیوں کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر انہیں بے پناہ نقصان پہنچایا اب کنانیوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ رومنوں کا ایک اور لشکر ہسپانیہ میں وارد ہو کر ان پر پشت کی طرف سے حملہ آور ہو گیا ہی تو وہ بہت مزدرب اور بدحواس ہوئی اسی بدحواسی میں پشت کی طرف سے حملہ آور ہونے والے رومن جرنیل نیرو نے انہیں بے پناہ نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا تاہم کنانی جرنیل حضربال برقہ حضربال گسکو اور ماغو نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے فوراں اپنی لشکر کو سمحالا دیا گو تاقب کرنے کی وجہ سے ان کے لشکر کی صفحے منتشر اور بکھری ہوئی تھی اور ان کے اندر کوئی تنظیم نہ تھی تاہم انہوں نے پھر بھی جلدی جلدی بڑی ہوشیاری اور دانشمندی سے کام لیتے ہوئے رومنوں کے جرنیل نیرو کے مقابلے میں اپنی لشکر کی صفحے درست کی اور نیرو پر انہوں نے بڑی جلدی جوابی حملہ کیا کنانیوں کا یہ حملہ ایسا خونخوار اور تند تھا کہ نیرو بھی ان کے اس حملے کی سختی اور قوت کو برداشت نہ کر سکا حالانکہ نیرو کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تعداد بھی کنانیوں کے لشکر کی تعداد سے کئی گناہ زیادہ تھی لیکن کنانی کچھ اس قدر جانی سارانہ انداز میں نیرو پر حملہ آور ہوئے تھی کہ نیرو نے بھی پسپا ہونا شروع کر دیا تھا لیکن کنانیوں کی بدقسمتی کہ جس وقت وہ نیرو پر جوابی کاریوائی کر رہی تھی اور اسے پسپا ہونے پر مجبور کر رہی تھی آئین اس موقع پر وہ شکست قوردہ رومن جو اس سے پہلے کنانیوں سے آگے آگے بھاگتے ہوئے اٹالی کا رخ کر رہی تھی اسے بھی خبر ہوئی کہ ان کے ایک جرنیل نیرو نے رومنوں کے ایک تازہ دم لشکر کے ساتھ کنانیوں پر حملہ کر دیا ہے اب صورتحل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ کنانیوں پر ایک طرف سے نیرو اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا جبکہ جن رومنوں کو اس سے پہلے کنانی شکست دے چکے تھی وہ بھی دوسرے سمت سے کنانیوں پر حملہ آور ہو چکے تھی اس طرح کنانی بیچاری چکی کے دو پاتوں میں پوری طرح پسنے لگے تھی وہ زیادہ دیر تک اس دو طرفہ حملے کو برداشت نہ کر سکی انہیں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اگر اس جنگ نے طول پکڑا تو نہ صرف یہ کہ کنانیوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا بلکہ انہیں بترین شکست ہوگی لہٰذا انہوں نے پسپا ہونے میں ہی اپنی بہتری جانی تینوں جرنیلوں نے آپس میں صلح مشورہ کرنے کے بعد پسپائی اختیار کی ہینیبال کا بھائی ماغو اور دوسرا جرنیل حضروبال گسکو لشکر کے ایک حصے کو لے کر غرناطا کی طرف بھاگ گئے جبکہ لشکر کے دوسرے حصے کو حضروبال برقہ لے کر انہوں سپین میں کنانیوں کی اس شکست کے باعث رومن پوری طرح سپین پر چھا گئی آہستہ آہستہ انہوں نے سارے شہروں پر قبضہ کر لیا اور اب ان کے پاس صرف غرناطا شہر رہ گیا تھا جس کے اندر ماغو اور حضروبال گسکو محصور ہو گئے تھی اب رومن جرنیلوں نے ماغو اور حضروبال کا محاصرہ کر کے وقت ذائع کرنے کے بجائے یہ فیصلہ کیا کی ہسپانیا سے نکل کر افریقہ میں داخل ہوا جائے اور وہاں کنانیوں کے علاقوں پر حملہ کر دیا جائے اور وہ یہ چاہتے تھی کہ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو نہ صرف یہ کہ سپین سے سارے کنانیوں کو نکالنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گی بلکہ ہینیبال جس نے کہ ملک اٹیلی میں تباہی اور بربادی کا ایک توفان کھڑا کر دیا تھا وہ بھی اٹیلی سے نکل کر واپس افریقہ آنے پر مجبور ہو جائے گا یہ فیصلہ کرنے کے بعد رومن جرنل میپیو اپنے لشکر کے ساتھ ایک عظیم الشان بحری بیڑے کے ذریعے ہسپانیا سے افریقہ کی طرف کوچھ کر گیا تھا